بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بھرنوں کی خدمت میں عدد سے انتماس کریں گا کہ خاموشی کے ساتھ چند لوگوں کی گفتو ہے سمات فرمائیں کوئی پتا نہیں کس کے دل پر چھوٹا لگے اور اس کا رفع مدینہ شریف کی طرف ہو جائے بڑی توجہ کے ساتھ چند لوگوں کی گفتو ہے اپنی اپنی سیٹوں پر سمیل ریج ہیں اور توجہ کے ساتھ جبزوی کے ساتھ کہ گفتو سوئے پیارے آقا حضرت محمد مستثا صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ پچاس مرتبہ مجھ پر ضرور پاک پڑتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافر فرماؤں گا مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے کچھ اثر پہلے ہمارے اس سے مغل پرے کے علاقے میں بادشوں کی وجہ سے بڑی تباہی ہوئی تھی یہاں تک کہ پاکستان کا صدق ضیاء الحق وہ علاقے کا دورہ کرنے آیا تھا اس نے دورے کے دوران علاقے کے کانسلر کے ساتھ ہاتھ ملایا مصافر کیا تھا کانسلر سامنے وہ تصویر بنوا کر اپنے گھر میں رکھی ہی تھی جو بھی آتا ہو کہتا دیکھو صدق نے میرے ساتھ مصافر کیا تھا میں نے کہا جو صدق سے مصافر کرے وہ بری شان والا اور جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافر کرے وہ کتنی شان والا الحمدللہ سم الحمدللہ اپنا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافر فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے اگر کوئی دلیل پوچھے تو حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں کپڑے کا دسترخان تھا جب یہ میلہ ہو جاتا تو اس کو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے تھے میل جل جاتی صاف شفاہ دسترخان بہار آ جاتا ایک دن کسی نے پوچھ لیا اے انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کپڑا ہے کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے اس کو کیوں نہیں جلا دی وہ کہہ لگا یہ سچی بات ہے کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلا دی کہنے کے سرکال دعال نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطبع اسی دسترخان پر کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنا دستے اکدس اس کے ساتھ مس کیا بس اس جن کے بعد جب بھی یہ میلہ ہو جاتا ہے میں اس کو آگ میں ڈال دیتا ہوں میل تو جل جاتی ہے لیکن کپڑا نہیں جلتا تو جو مطبع یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز مجھے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسافہ کرنے کی صادق حاصل ہو جائے تو اس کو روزانہ کتنی مطبع درود پڑھنا چاہیے پچاس مطبع تھوڑا سونچی آوازی پچاس مطبع ایک دن میں ایسے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے اور پھر جب ہم دعا بانتے ہیں دعا کے اول آخر بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے پھر ازان میں اقامت میں جب سرکان صلی اللہ علیہ وسلم کا نامے نامی آتا ہے تو درود پڑھا جاتا ہے آپ یقین جانوں میری طبیعت اتنا خوش ہوئی کہ میں نے دیکھا جو پانچ نمازیں باقائی کی سے پڑھتا ہے وہ پچاس مطبع درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے یعنی پانچ نمازیں ادا کرنے والے کو جہاں اور انام و اکرام سے نوازہ جائے گا وہاں ایک انام یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کرنے گا آج عشاء کے نماز کے بعد مغرب کے بعد باقی چیز ستہ والی مسجد میں اسی موضوع پر بیان ہو رہا تھا تو ایک حدیث پاک میں نے سنائی بڑی ایمان افروض میں چاہتا ہوں برکت کے لیے میرے اسلامی بہنے اور اسلامی بھائی بھی بڑے غور سے سنیں حدیث مبادکہ میں آتا ہے کہ دن اور رات میں سترہ رکعہ فرض ہیں کتنی فرض ہیں سترہ رکعہ فرض ہیں دو فجر کے چار زہر اور چار اثر یہ دس ہوگے تین مغرب اور چار اشاء توٹل کتنے ہوگے فرمایا دن اور رات میں سترہ رکعہ فرض ہیں ان میں آتھ رکعہ ایسے ہیں جو دن میں پڑے جاتے ہیں ہیں روشنی میں پڑے جاتے ہیں چار زہر اور چار اثر حدیث مبادکہ میں آتا ہے جو یہ آٹھ رکعات باقائدگی سے ادا کرتا رہتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں درمازے ہی کھول دیتا ہے یعنی جس درمازے سے چاہتے داخل ہو جاتے ہیں اور پھر سات رکعات ایسی ہیں جو اندھیرے میں پڑی جاتے ہیں تین مغرد اور چار اشان فرمایا جو سات رکعات باقائدگی سے ادا کرتا رہتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کے لیے دوزر کے ساتوں دروازے ہی بند کر دیتا ہے اور دو رکعات ہیں فجر کے فرمایا جو بندہ دو رکعات فجر کے باقائدگی سے ادا کرتا رہتا ہے رب تعالیٰ اس کو دو انامات ادا فرماتا ہے اللہ 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 وہ دو انام کون کون سی ہیں سنیں گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے فرمایا پہلا انام یہ کہ اس کو سرکار دو عالم نور مجسن صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق نصیب ہو جائے گا اور دوسرا انام یہ کہ اس کو رب تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرنے لگا ہوں بڑے غور سے سنیے گا ایک ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار کوئی بزرگ مدینہ شریف سے ہمارے لئے کوئی توفہ لاتا ہے کوئی خجوریں لاتا ہے کوئی پانی لاتا ہے کوئی تصمیل لاتا ہے کوئی جائے نماز لاتا ہے ہمارے لئے مدینہ منورہ سے توفہ لائے اور ہم اس توفے کی قدر نہ کریں اس کو ضائع کر دیں ایمان دانی سے بتلاو توفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا چھوڑا سوچیو بات جو توفہ مدینہ شریف سے لائے اور جس کے لئے لائے وہ قدر نہ کرے توفہ لانے والا ناراض ہو جاتا ہے یعنی کبھی سوچا ہے کہ نماز کہاں کا توفہ ہے ارے یہ تو لا مکانوں کا توفہ ہے میرا شریف کی رات یعنی جتنے بھی نامات ملے زمین پر ملے اور جب نماز کی باری آئی رب تعالیٰ نے لا مکانوں پر بھلا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توفہ اتا کیا اور یہ توفہ دینے والے رب العالمین ہیں اور لانے والے رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں اور لاے کس کے لیے ہیں امت کے لیے اور اگر امت اس کی قدر نہ کریں اس کو ضائع کر دیں دل میں آیا پڑھ لی نہ آیا تو نہ پڑھی تو پھر یاد رکھو توفہ بھیجنے والا بھی ناراض ہوگا لانے والا بھی ناراض ہوگا چلو ایک اور بات آپ کو بتلاوں آگے پھر اپنی مرضی ہے جب کوئی بندہ کئی سے جاتا ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی توفہ لائیں یہاں تک حکم ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو پتھر ہی بند کر کے لے آئیں خالی آسنا ہے یا الہ العالمین میں بھی اپنی امت کے پاس واپس جا رہا ہوں ان کے لیے توفہ کیا لکھے رب تعالیٰ نے نمازوں کا توفہ کا کہتا ہے کیا توفہ دیا نمازوں کا توفہ دیا انس کرنے کے مالک مولا یہ نمازوں کا تو توفہ دے رہا اس کا فائدہ کیا ہوگا میری امت کو تو رب تعالیٰ نے اشارت فرمائے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن انوار و تجلیہ سے تجھے لا مکانوں سے اوپر بلا کر نمازہ ہے تیرہ امتی زمین پر نماز پڑے گا وہی انوار و تجلیہ سے اس کو زمین پر ہی نماز دیا گا اسی لیے فرمایا السلاة و میراج المومنی نماز مومن کی میراج ہے ارے جب نماز پڑھو اس طرح پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور یہ نہیں ممکن تو پھر یہ سمجھے کہ پڑھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کہتا ہوں کوئی تو ہے نا جو نماز پڑھ رہے ہیں رب کا دیدار بھی کر رہے بلکہ یقین دانو ایک میلے پاس عیسائی پادری سیالکوٹ کا رہنے والا آیا الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان عیسائی پادری میں نے اس سے سوال کیا کہ تجھے اسلام کی کونسی بات ایسی دل کو لگی کہ تُو نے عیسائیت کو چھوڑا اسلام قبول کیا یقین دانو اس نے ایسا کمال جواب دیا اس کی حلاوت آج بھی میرے دل میں موجود ہے مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں نے پوری دنیا کے مطاہب کا مطالعہ کیا ہے لیکن پوری دنیا کے اندر صرف اسلام ایک واحد مذہب دیکھا ہے جو روزانہ پانچ مرتبہ رحمت اللہ سے ملاقات کرواتا ہے کہنے لگا کہیں تو آٹھ دن کے بعد بلایا جا رہا ہے کہیں مہینے کے بعد اسلام پوری دنیا میں ایک واحد مذہب ہے جو روزانہ پانچ مرتبہ رحمت اللہ سے ملاقات کرواتا ہے اس لیے میں نے عیسائیت کو چھوڑا اسلام قبول کیا مجھے اس پہ خوشی بڑی ہوئی اور دکھ بھی بڑا ہوا خوشی اس بات پر کہ غیر مسلم نماز کو دیکھ کے مسلمان ہو رہا ہے اور دکھ اس بات پر کہ مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑتا مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑتا آج اگر میں اس بھرے مجھے کے اندر یہ اعلان کر دوں کہ میرے صدر پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں جس نے ملاقات کرنی ہو آٹھ دن کے بعد میرے گھر آ جانا ہو سکتا ہے کئی دیوانیں آٹھ دن پہلے ہی جا کر دیرہ لگا لیں کہ کہیں وہ کا ہاتھ سے نکل نہ جائے ارے میں کہوں آؤ صدر سے ملاقات کرا دوں آ پہل دن پہلے ہی جا کر دیرے لگا لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ورما رہے ہیں میرے غلاموں آؤ میں تمہاری رب العالمین سے ملاقات کروا دوں اور ہم کہتے ہیں ہمارے پناہ سے وقت نہیں میں آپ پر ایک بات چھوڑتا ہوں آپ پر ایک بات چھوڑتا ہوں ہم اگر اپنے گھر میں یا اپنے گفتر میں اپنی دکان میں کوئی ملازم رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں جی ملازم اس ملازم کو ہم ایک مرتبہ بلائیں آئی دلر آؤ وہ نہ آئے پھر دوسری مرتبہ بلائیں پھر بھی نہ آئیں پھر تیس مرتبہ بلائیں پھر بھی نہ آئیں کیوں نے عزی صاحب کیا اس کے ساتھ حضور کریں گے اس کو چھوٹی کروا دیں گے اس کو ماریں گے سزا دیں گے میں کہتا ہوں نیازی صاحب غریب آنی ہے کیوں مار رہے ہو جوان ملتا ہے حافظ صاحب تین مرتبہ بلائیا آیا ہی نہیں ہے جو تین مرتبہ بلانے پر نہیں آ رہا اس کو سزا دے رہے ہو چھوٹی کر آ رہے ہو کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ پانچ مرتبہ بلاتا ہے جو پانچ مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا اس کی کیا سزا ہوں میں سبی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی خدمت میں عدد سے اعتماد کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں میری بات اگر غلط لگے میرا لحاظ نہ کریں بھرے مجمع میں کھڑے ہوگی کہیں عفی صاحب آپ غلط کیا رہے ہیں میں یہ بات دعوے سے یہ کہنے لگا ہوں جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کر سکتا ہے یہ نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا اگر یہ چاہتے ہو میرے مرنے کے بات بھی میری بخشش کے راستے کھلے رہے ارے اپنے بچوں کو نمازی بنا جاؤ اس لیے کہ نمازی بچہ جب بھی نماز پڑھے گا باوضوح ہو کے دوزانوں بیٹھ کے کبلے کی طرف مو کر کے عرض کرے گا رب بن افری والی والی دلیہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے علاقے کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر پانچ مرتبہ جا کے صدا لگاؤ اور وہ بھی اپنے دروازے کی لاج رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دے دے گا میں کہتا ہوں جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پانچ مرتبہ حاضر ہو کے اور بار بار تقرار کر رہا ہے یا اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے میں کہتا ہوں رب تعالی اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقیوں نہیں بنایا آج مجھے یقین جانوں دلی طور سے بڑی خوشی ہوئی ہے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈاپٹر بن جاتا ہے کوئی انجینئر بن جاتا ہے تو اس کے خوشی میں ایسا احتمام کیا جاتا ہے لیکن قرآن پاک ناظرہ پرنے والے کے لیے اتنا احتمام کیا جائے یہ بہت کم ہے میں داد دیتا ہوں اور میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے قرآن پاک ناظرہ ختم کرنے پر اتنا بڑا احتمام کیا ہے اور حقیقت میں دیکھا جائے یہ کچھ نہیں ہے قرآن پاک کی عظمت کو سامنے رکھ کر اگر یہ احتمام دیکھا جائے تو کچھ نہیں ہے ارے یہ اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی عناوالی اسلام تشریف لے جا رہے ہیں آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھا ایک بچے کی ایک بندے کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عذابِ قبر سے محفوظ رہتی ہے خیر آپ آگے تشریف لے گئے تو ان دیر کے بعد جب واپس وہاں سے گزرے تو دیکھا اس بندے کی قبر جنت کا باقی کرنے حیران ہوگی عزت کرنے کہ اہمالک مولا اتنی چل دی اس کا عذاب یہ انام و اکرام میں کیسے تقدیل ہو گیا تو رب دالہ نے اشارت فرمایا کہ جب اس بندے کا انتقال ہوا تھا تو اس کی بیوی امی سے تھی یہ بندہ بڑا دنگا تھا مر گیا قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس کے بعد اس کے ہم بچہ پیدا ہوا آج اس بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا گیا تو اس بچے نے جب پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری رحمت کو جو شایع کہ جس کا بچہ مجھے زمین پر بیٹھ کے رحمات اور رحیم ماد رہا ہے اور میں اس بچے کو عذاب دوں میں نے اس کی عذاب کو ختم کرتے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقی کرنے خدا رہا جہاں کوشش کرتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے ضرور بناو ہمیں ضرورت ہے ان کی لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بچہ ڈاکٹر باغ میں ہو آج کے رسول پہلے ہونا چاہیے حافظے قرآن ہو جا چاہیے عالم دین ہونا چاہیے وہ قرآن پاک پڑھنے والا ہونا چاہیے وہ نمازی بھی ہونا چاہیے ایک بندہ کہنے لگا عوی صاحب آپ کی باتیں تو بڑی سچی ہیں ہم مانتے ہیں لیکن آج کل حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں بچوں پہ تھوڑی سی سختی کرو بچے گھر سے ہی باگ جاتے ہیں اس لئے ہم سختی نہیں کرتے میں نے کہا بھائی بچے نماز نہیں پڑھتے سختی نہیں نہ کرتے ہاں 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 جی ہم سختی نہیں کرتے سختی کرے تو گھر سے باگ جاتے ہیں میں نے کہا بچہ سکول نہیں جاتا پھر کیا کرتے کہا میں نے کہا پھر تو میں جوتا اُطار جاتا اب حالات صحیح ہو گئے کیا یہی بچے ہمیں قیامت کے روز گرے بان سے نہیں پکڑیں گے کہہ مالک و مولا میں جب سکول نہیں جاتا تھا یہ دنڈے مار کے چھوڑنے جاتے تھے اور میں سکول پڑھنے والا بب گیا اگر یہ نماز کے بارے میں سختی کرتے میں نمازی بھی بن جاتا تھا لہذا مجھے بعد میں جہنم میں ڈالنا میرے ماں باپ کو پہلے جہنم میں ڈالنا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا یا ایوہاللزین آمنون قُو عنفستن و اہلیکن نارا ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزت کی آگ سے بچاؤ آخر میں ایک بات میں عرض کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ دعائے خیال کرتے ہیں میری ایک ذہن ہے ایک سوچ ہے ایک عقیدہ ہے آپ پتہ نہیں اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں جس کی اولاد نیک ہے ماں باپ کے لئے دنیا ہی جنت ہے جس کی اولاد نیک ہے ماں باپ کے لئے دنیا ہی جنت ہے اور جس کی اولاد اللہ نہ کرے بری سوسائٹی میں پڑ جائیں برے کاموں میں پڑ جائیں چوریاں ڈکیٹیاں کرنے لگ پڑے ماں باپ کے لئے دنیا ہی بلدخ بن جاتی ہے انسان کی زندگی میں بڑے بڑے تجربات آتے ہیں ایک اسلامی بھائی ان کے گھر میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا تو یار اس کے والد صاحب اس قدر پریشان تھے اس قدر پریشان شعالمی کے اندر ان کی چار پانچ دکانیں لاکھوں کی آمدن لیکن بچہ بری سوسائٹی میں پڑ کر چوریاں ڈکیٹیاں اور قتل و غارت میں پڑے وہ کہہ لگا حافظ صاحب میں چین کی نید نہیں سو سکتا کہہ لگا رات کو میں سو رہا تو ایک بلی اگر چھلان مارے میں دب دب کے اٹھ جاتا ہوں کہ پولس والے تو نہیں کہیں آگا رات کا وقت ہوتا ہے پولس والے سیریں باہر سے لگا کر اندر چھلانے مار گیا جاتا یقین جانو میں صحیح بات بتلا رہا ہوں اس اسلامی بھائی کی شادی تھی اور باپ اس کا جیل میں تھا تھانے میں لکھتا گیا اسلامی بھائی بارات لے کر گئے ہیں اور پولس والوں نے پکڑ لیا کہ تیرا جو مفرور بھائی ہے وہ شادی میں آیا ہوگا وہ ہمارے حوالے کرو ورنہ تم تھانے چلے باپ کھانے میں بیٹھا ہو رہا ہے اور بیٹا سہرے لگا کر شادی کرنے کی آئی ہے اب اس باپ پر کیا بیٹری ہوگی اس بیٹے پر کیا بیٹری ہوگی میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جس کی اولاد نیک ہے ماں باپ کے لئے دنیا ہی جنت ہے